بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جیس فرمولا دیا ہوئے اس فرمولا کو دیکھ کے اپنا گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ یہ فرمولا اس نے ہمیں ڈیرائیف کرنے کو نہیں کہا اس نے بس فرمولا دیا ہوئے اور اس فرمولا میں سے اس نے دو ویلیوز دینی ہے ایک پائی کی اور ایک آر کی اور اس نے کہا ہے کہ ان دو ویلیوز کو اس فرمولا میں پٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک ہی ویلیو کو فائنڈ اٹ کرنا ہے اگر یہ ویسے ہمیں پائی کی ویلیو نہ بھی دیتا تو ابھی ہمیں پائی کی ویلیو معلوم ہونی چاہیے انفریکٹ ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ پائی کی ویلیو ہوتی ہے ٹونٹی ٹو آور سیون اور اگر آپ اس کو ڈیسیمل میں کنورڈ کرنا چاہیں تو یہ ہوگا 3.4 اب ٹو سیون انفریکٹ یہ ریکرینڈ ڈیسیمل فرکشن ہے بہر آر ہم اپنے کشن تک محدود رہتے ہیں ہمارے پاس جو فرمولا ہے وہ یہ ہے اس فرمولا میں اب ہم نے پائی کی اور آر کی ویلیوز کو پٹ کرنا ہے تو ہم لکھیں گے پٹنگ ویلیوز آف پائی اینڈ آر اور یہ میں نے پائی اور آر کی ویلیوز کو پٹ کر دیا اب آپ اس پوری کنڈیشن کو کلکولیٹر پہ لکھیں اور اپنے آنسر کو فانیلائز کریں انفریکٹ اپنے آنسر آپ نکال سکتے ہیں اس کو کلکولیٹر پہ لکھنے سے لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم پڑے ہیں چپٹر نمبر 3 لوگریتنگ جب بھی لوگ کے چپٹر میں آپ کو اس طرح کے کوششن سے سامنا ہو تو آپ نے اس طرح کے کوششن کو ہمیشہ لوگ کی ہیلپ سے ہی سورس کرنا ہے تو شوانٹس اب ہم لوگ کے چونکہ ہم لوگ کی چپٹر میں ان کو شکر پڑھ رہے ہیں تو ہم ان کو سورس کریں گے اب اگلہ سٹب کیا ہوگا آپ جان چکے ہیں کہ لیٹ سائیڈ پر بھی لوگ رائٹ سائیڈ پر بھی لوگ ہم نے لیٹ سائیڈ دونوں پر لوگ لے لیا اب لیٹ سائیڈ پر آپ دیکھیں تو لوگ ا اس لوگ ا کا فرجہ سیمبلیفائی نہیں کر سکتے یہ ایسیٹیس نیچے آتا جائے گا رائٹ سائیڈ پر دیکھیں لوگ 22 آور 7 ملٹی پلائے بائے 15 کا سکیر ابھی یہ لوگ ان دونوں پر اپلائے ہو رہا ہے میرا پہلا سوال آپ سے یہ کہ 22 آور 7 یہ دونوں آپ پس میں 22 اور 7 یہ دونوں آپ پس میں کیا ہو رہے ہیں جی آپ جانگے یہ دونوں آپ پس میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں آپ کو یاد ہے ہم نے لوگریتم کے 4 لاس پڑے سے جس میں سے 2 لاس یہ تھا کہ جب بھی دون نمبر ملٹی پلائے ہوں گے اور ان پر اورا لوگ لگ رہا ہوا تو لوگ دونوں پر اپلائے ہوگا لیکن چونکہ فریکشن ہے تو اس وجہ سے فریکشن کی وجہ سے دونوں کے درمیان مائنش کا سائن آ جائے گا اب میرا دوشہ سوال آپ سے یہ کہ 22 آور 7 اور 17 کا سکیر یہ دو ویلیز آپس میں کیا ہو رہی ہیں جی یہ دو ویلیز آپس میں ملٹی پلائے ہو رہی ہیں اور لوگ کا ہم نے پہلا لاو پڑا تھا کہ جب بھی دون نمبر ملٹی پلائے ہوں گے تو دونوں پر الگ لوگ لگ جائے گا لیکن ملٹی پلیکشن کے سائن کو وہ پلس کی سائن میں کنورٹ کر دے گا تو یہ پوری ہماری کنڈیشن کچھ اس طرح سے کنورٹ ہو جائے گی لوگ 22 مائنش لوگ 7 کیونکہ 22 اور 7 ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں ان دونوں کے درمیان میں مائنش کا سائن اور لوگ 7 پلس لوگ 15 کا سکیر کیونکہ یہ دونہ آپس میں ملٹی پلائے ہو رہے تھے تو لوگ نے اس ملٹی پلیکشن کے سائن کو پلس کی سائن میں کنورٹ کر دیا اب یہاں پر 15 کا سکیر جی لوگ کا تیسرا لہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی کسی نمبر کا پاور ہو اور اس کا لوگ لیا جا رہا ہو تو وہ پاور لوگ سے پہلے آ جاتی ہے اس نمبر کا تلوگ ہو گئی ہوگا لیکن پاور لوگ سے پہلے آ جائے گی تو اب ہماری سیبلیفکیشن کچھ اس طرح سے ہو جائے گی 2 پاور سی 2 پہلے آ گی اب شنٹ اس ساری ویلیوز کو ہم لوگ لیں گے اور اس کے بعد اپنے آنسر کو فنیلائز کریں گے آئیے اب چلتے ہیں نیکش بورڈ پر شنٹ جو لاسٹ اپ میں نے کیا وہ یہ تھا اب یہاں پر کوشن میں اس نے کوئی رسٹرکشن نہیں لگئے اس نے کہا یہی ہے کہ لوگ یوز کرو وہ کہے یا نہ کہے کیونکہ لوگ چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم نے ہر کوشن کو ہم نے لوگ کی مدد سے سولٹ کرنا ہے لیکن اب اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ویلیز ہیں لوگ 22,7,15 یہ اب ٹیبل سے دیکھیں یا کلکولیٹر سے دیکھیں تو یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے ان فیکٹ ہمیں پسند ہے ایک ہی میتھرڈ جب رسٹرکشن نہ ہو اور that is کلکولیٹر کیونکہ یہ ہمارے لئے بہت آسان ہے تو آئیے چلتے ہیں کلکولیٹر پر اور اس ساری ویلیز کے ایک بار لکھ کر ان کے آنسرز کو فانیلائز کرتے ہیں جی سٹرونس یہ اب ہم آگ یہ کلکولیٹر کی سکرین پر اب ان ویلیز کو پٹ کرتے ہیں لوگ 22 لوگ 22 کی جو ویلی ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہے 1.3424 یہ ہے لوگ 22 کی ویلیو جو آپ ایک سائٹ پر لکھ لیجیے اب ہم دیکھیں گے لوگ 7 کی ویلیو لوگ 7 کی ویلیو جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہے 0.8450 اب یہاں آپ دیکھیں 50 کے بعد 9 ہے یہ راؤنڈ آف کی کچھ جوز ہیں کہ اگر کسی ڈیجٹ کے بعد greater than 5 کوئی نمبر آ جائے تو وہ ڈیجٹ راؤنڈ آف ہو جاتا ہے تو 0.8450 نہیں اب یہ 51 ہو جائے گا اسی طرح اب لوگ 15 جو لاشٹ ویلیو ہے وہ ہے 1.1760 اگین 0 کے بعد 9 greater than 5 ہے اس وجہ سے یہ ہو جائے گا 1.1761 یہ 3 ویلیو ہمارے پاس آگئی لوگ 22 1.3424 لوگ 70.8451 اور لوگ 15 1.1761 یہ ہمارے پاس آگئی 3 ویلیوز تو ان کو ہم لکھیں گے یہ دیکھیں شرونٹس ہم نے 3 ویلیوز کو لکھ لیا لوگ 15 دراصل 2 سے ملٹیپلائی ہو رہا تھا اس وجہ سے 2 اس پوری ویلیو سے ملٹیپلائی ہوگا آئیے اب 2 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اپنے آنسس کو فائنلائز کرتے ہیں جس شرونٹس اب ویلیو پوٹ کرتے ہیں 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے جس ویلیو سے وہ ہے 1.1761 بریکٹ کلوز کریں گے ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ ہے 2.3522 اب آپ سوچیں ہوں گے کہ سر اہمی اتنا تکلیف کر رہے ہیں پوری ویلیو ایک بار لکھیں جلدی سے آنسر نکالیں لیکن شرونٹس جاد رکھئے گا بورڈ میں آپ کو سٹیپ بسٹیپ ہر ایک کوششن کو سولپ کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ جو آپ کا پیپر چیک کرے گا وہ ایکزامنر کس تھوٹ کا مالک ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈریکٹ شٹیپس اچھے لگتے ہو ہو سکتا ہے اس کو پورا پورا کوششن ون بائی ون ہر شٹیپس سے اچھا لگتا ہو اگر آپ پوری شٹیپس نہیں کریں گے تو وہ آپ کے مارکس ضرور کٹے گا اس لئے آپ اپنی طرف سے پوری کیا رکھیں بلکل بھی آپ نے ایکزامنر کو چانس نہیں دینا کہ وہ آپ کے مارکس کٹے تو اچھرنٹس اب ہم یہ ویلی جو ہم نے نکالی ہے یہ نیکسٹ ٹیپ میں پوٹ کریں گے تو جو ویلی ہمارے پاس ہو جائے گی وہ ہے 1.3424-0.8451 پلس 2.3522 اب ان ساری ویلیس کام کلکولیٹر بھی لکھیں گے اور فائنل آسل کی طرف موف کریں گے تو چلیئے دوبارہ چلتے ہیں کلکولیٹر کی سکرین پر تو فائنلی اب ان ساری ویلیس کو ہم کلکولیٹر پر پوٹ کریں گے 1.3424-0.8451 پلس 2.3522 یہ ساری ویلیس ہم نے پوٹ کر دی اب ایکوشٹ کو بٹن دبائیں گے ہمارے پاس جو آنسل فائنل آیا ہے وہ ہے 2.8492 تو اس آنسل کو ہم لکھیں گے 2.8492 یا 95 آر بک دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو شرنٹس اب فائنلی ہم اپنے آنسل نکالیں گے لیکن اس سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال کیا یہ ہمارا فائنل آنسل ہے جی دانسلیس نو یہ ہمارا فائنل آنسل نہیں ہے ذرا اوپر کوشن کی سٹیٹمنٹ پڑھئیے اس نے کہا ہے find a we have to find the value of a not of log a لیٹس سائٹ پر اے کا لوگ لیا جا رہا ہے ہم نے جبکہ اے کی ویلیو نکالنی ہے اس وجہ سے یہ لوگ ہم نے ختم کرنا ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ لوگ کو ختم کرنے کے لئے جو ٹور ہم use کرتے ہیں وہ ہے انٹی لوگ جانے کی انٹی لوگ اپ ہم لیں گے لیٹس سائٹ پر بھی اور رائٹس سائٹ پر بھی یہ ہم نے لے لیا انٹی لوگ لیٹس سائٹ پر بھی اور رائٹس سائٹ پر بھی اب لیٹس سائٹ پر کیونکہ انٹی لوگ لوگ کا ہی انوارس ہے جیسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے تو لوگ اور انٹی لوگ ایک دوسرے کو کٹ کر دیں گے لیٹس سیٹ پر بچ گیا اے اور انٹی لوگ اب رائٹ سیٹ پر ہم نے لینا ہے 2.8495 کا تو اگر چلتے ہیں کلکولیٹر کی سکرین پر اب ہم نے انٹی لوگ لینا ہے انٹی لوگ لینے کے لئے شفٹ کے بٹن کے دوانے کے بعد آپ نے لوگ کا بٹن دوانا ہے اب یہ انٹی لوگ ہے اس میں ہم ویلی پوٹ کریں گے 2.842.8495 یہ انٹی لوگ ہم نے لیا تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 707.1 تو اب ہم اپنے آنسر کو لکھیں گے آئیے لکھتے ہیں اپنے آنسر کو تو شروعنٹس یہ ہے ہمارا فائنل آنسر a is equal to 707.1 this is our required آنسر اب شروعنٹس چلتے ہیں آج کے last problem کی جانے جی شروعنٹس this is question number 5 statement is if v is equal to 1 over 3 pi r square h find v when pi is equal to 22 over 7 r is equal to 2.5 and h is equal to 4.2 اگین ہمیں فرمولا دیا ہوئے اچھا جو question number 4 میں فرمولا تھا وہ جیسے a area سے نکلا ہے تو area کا وہ فرمولا تھا اور یہ volume کا فرمولا ہے تو شروعنٹس اب ہم نے volume یعنی کی v کی value نکالنی ہے جبکہ اور سارے پیرمیٹرز کی value اس نے ہمیں دے دی ہے اگین اگر وہ ہمیں پائی کی value نہ دیتا تو ہمیں خود معلوم تھی پائی کی value that is 22 by 7 جو فرمولا اس نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے اب جو پیرمیٹرز اس نے ہمیں دی ہے جن پیرمیٹرز کی اس نے ہمیں value دی ہے وہ ہم values اس formula میں put کریں گے ہم لکھیں گے putting values of pi h and r اب ان تینوں values کو ہم نے اس formula میں put کرنا ہے یہ میں پیرمیٹرز کو ہمیں پڑھے ہیں جب بھی ایسے پروبلمز ہمیں مل جائے سوال آوٹ کرنے کے لیے تو ہم نے with the help of log ان سارے پروبلمز کو سولو کرنا ہے اس وجہ سے جیسے question number 4 میں ہم نے لیا اس question میں بھی taking log on both sides جانے left side پر بھی right side پر بھی جی میں نے log لے لیا log v is equal to اس پوری value کا log اب کیونکہ جیسٹریکس ہم بہت مرزا ریپیٹ کر چکے ہیں اس لئے اس پوری condition کو سارے جتنے بھی log کے لاز لگتے ہیں میں ایک بار ہی سارے لگا ہوں گا لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا log 1 over 3 1 over 3 1 over 3 1 over 3 آپ اس میں کیا ہو رہے ہیں جی divide ڈیوائیڈ ہوں گے تو log دونوں پر apply ہونے کی ساتھ sign کیوں سا آئے گا جی fraction کی سورج میں sign آئے گا minus یعنی log 1 minus log 3 یہ ایک ہم نے side پر رکھ لیا یہ اس کی simplification اس طرح ہوں گی اب log 1 by 3 اور 22 by 7 یہ دونوں آپس میں ہو رہے ہیں multiply جیسا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو ان دونوں کے درمیان میں sign آئے گا plus یعنی log 1 minus log 3 plus اب 22 اور 7 یہ دونوں اگین آپس میں ہو رہے ہیں divide تو دونوں کے درمیان sign آجے گا minus کا فرزہ simplification ہوگی log 1 minus log 3 plus log 22 minus log 7 اور دوبارہ plus آئے گا کیونکہ 22 by 7 again 2.5 کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اب 2.5 کی ہمارے پاس جب power آگی ہے تو log کا تیسرا لہا تھا کہ جب بھی کسی digit کا جس کا log لیں گے اس کے power آئے گی تو پاور پہلے آ جائے گی تو پاور پہلے اور 2.5 کا log again plus آئے گا کیونکہ multiply کا sign ہے 4.2 کے ساتھ یہ پوری condition میں آپ کو دکھاؤں تو ایک کچھ اس طرح سے ہوگی log 1 minus log 3 کیونکہ 1 3 divide ہو رہے تھے plus log 22 کیونکہ یہ دونوں values آپس میں multiply ہو رہے تھے minus log 7 کیونکہ 22 اور 7 آپس میں divide ہو رہے تھے plus کیونکہ 22 اور 7 اور 2.5 آپس میں multiply ہو رہے ہیں plus آ جائے گا اب 2.5 کی power 2 ہے تو 2 آگے آگیا log 2.5 plus کیونکہ again multiply کے sign ہے اور log 4.2 یہ رہی ہے ہمارے پاس پوری value آئیے اب دوبارہ next board پر چلتے ہیں اس value کو دوبارہ وہاں پر لکھتے ہیں اور پھر calculator پر جا کر اپنے آنسس کو finalize کرتے ہیں جو last step ہم نے کیا وہ یہ تھا اب اس پوری value کو ہم calculator پر لکھیں گے اچھا log 1 کی value ویسی بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ 1 کا log ہمیشہ zero ہوتا ہے بہرحال چلتے ہیں calculator کی screen پر اور اپنے آنسس کو finalize کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کا بتایا log 1 کی value zero ہوتی ہے پھر بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی konfior نہ ہو log 1 zero دیکھ لیا آپ نے log 1 کی value ہے zero اب دیکھتے ہیں log 3 کی value log 3 کی value ہے 0.4771 اب 1 کے بعد جو digit 2 ہے وہ 5 سے small ہے تو یہ round of 3 ہوگا 0.4771 ہمارے پاس آگے log 3 کی value ویسے log 22 کی value ہم نے پہلے بھی find کی پھر بھی میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں 1.3424 clear ہے log 7 ہمارے پاس آگے 0.8450 نہیں 0.8451 کیونکہ 0 کے بعد جو نمبر ہے وہ greater than 5 ہے تو یہ round of ہو جائے گا اب بچ گیا ہے log 2.5 لکھیں گے log 2.5 یہ ہمارے پاس value ہے 0.3979 اب 9 کے بعد جو digit smaller than 5 ہے یہ round of نہیں ہوگا 0.3979 اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں log 4.2 پر 4.2 0.6232 again 2 کے بعد جو نمبر ہے less than 5 ہے تو round of نہیں ہوگا 0.6232 یہ ساری values آپ یاد رکھئے log 1 0 log 3 0.4771 log 22 1.3424 log 7 0.8451 log 2.5 0.3979 and log 4.2 0.6232 اب یہ ساری values ہم یہاں پر لکھیں گے تو یہ ساری values میں نے یہاں پر لکھ دی ملٹیپلائی ملٹیپلائی ہو رہا ہے 2.5 سے ملٹیپلائی 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 0.3979 بریکٹ کلوس 0.6232 اب یہ جو پوری value ہم equal to ملٹیپلائی value آئی ہے 1.4329 ویلٹیپلائی میرا مقصد یہاں پر آپ کو سمجھانا ہے solve کرنا آپ کا کام ہے یہ میں ڈیریکٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا time بچے یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے اس وجہ سے سارے ملٹیپلائی لیکن جاد رہے آپ نے یہ ڈیریکٹ نہیں کرنے آپ پہلے 2 کو ملٹیپلائی کیجئے گا اور پھر پوری values calculator پر لکھنے کے بعد final answer لکھیں گا جب آپ نیٹ ورک یہ کر رہے ہوں گے تو آپ نے اس طرح کر رہا ہے میں یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ میں maximum آپ کا time minimum consume کروں maximum آپ کا time میں بچا سکوں تو اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وی کی ویلیو چاہیے لیکن وی کا لوگ لیا جا رہا ہے تو انٹی لوگ لیں گے دونے طرف انٹی لوگ لوگ کا انورٹس کٹ جائے گا وی کی ویلیو اب ہم again calculator پر چل کے فائنڈ کرتے ہیں ہم نے اس ویلیو کا انٹی لوگ لینا ہے ویلیو اگین آپ شیفٹ کے بعد لوگ کے بٹن کو دبائیں گے ہم نے دبا دیا اب ویلیو لکھیں گے بلکہ آنسر جو مارا ہے وہی آنسر کے بٹن کو دبائیتے ہیں کیونکہ ہمارا آنسر آلیڈی لکھا ہوا ہے ایک اوشٹ کو بٹن کو دبائیں گے ٹونٹی سیون پوائنٹ فور نائن اب فور کے بعد ڈیجٹ نائن بڑا آ گیا ٹونٹی سیون پوائنٹ فائنٹ فائنٹ بھی آپ اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں ٹونٹس ہمارا جو آنسر ہے وہ ہے ٹونٹی سیون پوائنٹ فور نائن جب آپ اس کو ٹونٹی سیون پوائنٹ فائنٹ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کلیر ہے شرنٹس جہاں پر ہماری ایکسرسائز 3.4 فائنلی کمپلیٹ ہوتی ہے اور ہمارا چپٹر نمبر 3 بھی کمپلیٹ ہوتا ہے آپ سے امید ہے یہ ایکسرسائز یہ چپٹر آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا جو لیکچر آپ نے نہیں دیکھے یا جہاں بھی آپ کو چپٹر سیون میں کنفیئن ہے ہمارے سارے لیکچر کمپلیٹ جو سر پہ آپ کو مل جائیں گے آپ وہاں ویڈیٹ کیجئے سارے لیکچر دیکھئے اپنے کنسپٹ کلیر کیجئے اور نیکسٹ چپٹر کے لیے ریڈی ہو جائے گے آپ سے ملاقات ہوگیا اب انشاءاللہ چپٹر نمبر 4 جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چپٹر ہے اس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی